لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اچھا بات ہو لی تھی کہ حسن اخلاق سے آخرت کا بلند و بالا مرتبہ ملتا ہے تو اس زمن میں ایک روایت آتی ہے وہ آج آپ سے شیئر کرتا ہوں حضرت انس ابن مالک سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے آخرت کے بلند درجے کو اور معزز مقام کو پا لیتا ہے حالانکہ وہ عبادت میں کمزور ہوتا ہے اور جو انسان بد اخلاق ہوتا ہے وہ اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے جہنم کے نچلے طبقے میں پہنچ جاتا ہے کیونکہ دیکھو نا اپنی زبان سے برا بھلا کہو گے تو دل دکھاؤ گے دل دکھاؤ گے تو حقوق العباد میں ڈاکہ ڈالو گے حقوق العباد میں ڈاکہ ڈالو گے تو ان سے معافی مانگنی ہوگی اگر وہ حق پر تھے اور تم نہ حق تھے تو اور بری بات ہو گئی وہ معاف نہ کریں گے تو تمہاری نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی تمہاری نیکیاں ختم ہو گئی اور گناہ ہی رہ جائے تو پھر کدھ جاؤ گے تو بس بد اخلاقی جہنم کے نچلے درجوں تک پہنچا دیتی تو بہرحال اس روایت کو الترغیب کی جلد نمبر تین صفحہ نمبر چار سو جار پر روایت کیا گیا ہے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ فضیلت کا باعث ہے حسن اخلاق اچھے اخلاق جو فرائض پورے کرتے ہیں واجبات ادا کرتے ہیں سنتیں ادا کرتے ہیں لیکن نوافل کا ان کو احتمام کرنے کا موقع نہیں ملتا زندگیاں مصروف ہوتی ہیں مجغول ہوتی ہیں بھئی فرائض میں سے گھر والوں کی ذمہ داری بھی تو فرائض میں سے ہے نا تو انسان فرائض کی ادائیگی میں لگا ہوتا ہے زائد عبادات کا موقع نہیں ملتا ایک آدمی براد کو اگر دس گیارہ بارہ بجے ڈیوٹی کر کے آ رہا ہے تو وہ تحجد کی نماز پہ نہیں اٹھ پاتا فجر پہ ہی اٹھ پاتا ہے اس کو نیند بھی تو چاہیے پھر فجر کے بعد دوبارہ کام پہ جانا ہے تو وہ زائد عبادات نہیں کر پاتا وہ نفلی روزے نہیں رکھ پاتا کیونکہ اس کا کام اتنی محرد مشقت کا ہے کہ وہ نفلی روزے نہیں رکھ پاتا تو خیر بارحال جو کوئی وجہ بھی ہو زائد عبادات نہ کر پاتا ہو تو ایسے شخص کے لیے کم سے کم اسے اپنے اخلاق اپنے عادات اپنے عطوار اچھے رکھنے چاہیے کیونکہ یہ اچھا اخلاق بھی تم اپنے لیے جنت کا سامان کر رہے ہیں کمزور عمل کے باوجود اچھے اخلاق والا جو فرائض پورے کرتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے وہ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے جنت کے مرتبوں کو ٹرائبل کرے گا تو اخلاق اچھے رکھو اپنے تو اپنے معاملات اچھے رکھو لوگوں کے ساتھ کسی کی حق تلفی نہ کرو کسی کو گالی نہ دو لان تان نہ کرو بری باتیں نہ کرو اپنے آزائے بدن کی حفاظت کرو ان کا استعمال غلط نہ کرو حسن اخلاق کے برطاو سے جنت کے بلند و بالا مرتبے حاصل ہو سکتے ہیں کر سکتے ہو اللہ کے حکم سے یہ آسان نسخہ ہے کمپیرٹیو لی بہت زیادہ ریاضت اور محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس ذرا دھیان دو اپنے الفاظ پر اور اپنی آداد پر کوشش کرو اور اس میں امپروومنٹ لانے کی بھی کوشش کرو بھی مالحمدللہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے بہترین مہینہ ہے تربیت کے لیے دیکھو نا رمضان میں اللہ تعالی نے کیا تربیت کا انتظام کیا ہے یہ نہیں کرو روضہ توٹ جائے گا وہ نہیں کرو روضہ خراب ہو جائے گا یہ نہیں کرو ورنہ روضہ قبول نہیں کرو اب یہ جو یہ نہیں کرو ہے نا وہ تمام چیزیں جو اللہ تعالی کہتا ہے چھوڑ دو جنت چاہتے ہو تو چھوڑ دو جنت میں چیزیں نہیں کر سکتے اور جو چیزیں کروانا چاہتا ہے وہ وہ چیزیں ہیں جو جنت کے حصول کے لیے چاہیے بہترین تربیتی پروگرامیں انتیس تیس دن کا بہرحال اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاب